اوڈیو لیکس کے فلم ابھی باقی ہے نئی قسط جمعے کو آنے والی ہے اوڈیو لیکس کا بڑا پنڈورا باکس کھلنے کو ہے تیار اوڈیو ویڈیو لیکس کی کہانی کوئی نئی بات نہیں ہر دور میں سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کر چکے ہیں اس بار وزرعظم شہباز شریف آئے اوڈیو لیک کے زد میں کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک بار پھر جمعہ نون لیک پر بھاری پڑنے والا ہے لیکن کپتان یہاں بھی پیچھے نہ رہے ہیکرز نے ملکی سیاستدانوں اور عالی شخصیات کی یہ کہہ کر نیندیں اڑا دی ہیں کہ ملکی بہتری کے لیے مزید اوڈیو لیکس ہوں گی اور کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جائے گی جمعہ کو کس کس کی آڈیو آئے گی ہیکرز نے دل دہلا دینے والی لسٹ بھیج دی ہے کہا جا رہا ہے کہ نئی آڈیوز میں وزرعظم ہاؤس میں ہوئی اہم ملاقاتوں کی تفصیلات شامل ہیں آڈیوز میں وزرعظم کی خاندانی افراد سے گفتگو صحافیوں سے ملاقاتوں میں بات چیت جبکہ عدالتی تقروریوں اور اہم سیکیورٹی دار کے حوالے سے گفتگو شامل ہے اب کیا کیا ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن سفدر بری مسلم لیگ نون کے کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مٹھائیوں کے ٹوکرے کھل گئے عدالت سے کیس کا فیصلہ سننے کے بعد مریم نواز نے چچا کے در پر حاضری دی چچا شہباز شریف نے باہیں پھیلا کر بھتی جی کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کیس میں باعزت بری ہونے پر مریم نواز کو مبارک بات پیش کی چچا اور بھتی جی میں گلاب جامن کا تبادلہ ہوا مریم نواز اسحاق دار انکل سے بھی گلے ملیں مریم اورنگزیب اور اسحاق دار کا مو مٹھا کرایا لگ بھگ پانچ سال بعد نائب صدر مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے کے بعد اب مریم نواز عملی طور پر سیاست میں حصہ لے سکیں گی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر صدر کو بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا عدالت نے مریم نواز اور ان کے شہر کیپٹن ریٹائر محمد صدر کو بری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اکتر کیانی پر مشتمل دورکنی بینچ نے مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف درخواس پر سماد کی ریٹائر صدر وکلہ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے متعدد سوالات پوچھ رکھے تھے جس پر نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے اپنے دلائل دیئے تاہم وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے دورانے سماد جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ہم پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں کر سکتے مریم نواز پبلک آفیس ہورڈر نہیں تھی اس لیے ان پر احساسوں کا کیس نہیں بنتا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ اور نئے پروسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور مریم نواز کی سات سال کی سزا کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا اتحساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو سات سال اور ان کے شہار کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی تھی مریم نواز کو جرم میں معاونت کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی